سبھی بچوں کو میرا نمشکار کلاس الیونتھ انسی آر ٹی میس ایکسرسائز فور پائنٹ ون اس میں نیچے آر ڈی بھی لکھا ہوا ہے اچھلو میں کچھ کوئشن ایسے ہیں انسی آر ٹی کے جو آر ڈی شرما میں بھی ہیں تو جو آر ڈی شرما کی ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں الگ سے ہم کو نہیں کرنا پڑتا تو اسی لئے ہم نے آر ڈی کو اس ایک ساتھ میں مرض کر دیا جو کوئشن اس کے آر ڈی کیوں گے وہ آر ڈی میں جا کے فٹ کر دی جائیں گے یہ آر ڈی کا ففٹینتھ کوئشن ہے دیکھئیے ماتھمیٹکل انڈکشن پرنسپل آف ماتھمیٹکل انڈکشن کا ٹاپک ہے اس کا انٹرڈکشن والا ویڈیو اور اس کے ون ٹو ایٹھ کوئشن کا ویڈیو ہم مالیڈی اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ کو ضرورت لگے یا آپ نے پڑھ لیا ہو تو اچھی بات ہے اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے اور آپ اس کوئشن پر آگئے ہیں تو پہلے انہیں جس کر لیں کہ کیسے پرنسپل آف ماتھمیٹکل انڈکشن لگایا جاتا ہے آپ اس میٹھڈ پر نہیں جائیں گے پھر کوئشن نہیں ہو پائیں گے بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماتھمیٹکل انڈکشن میں ہم کیا کرتے ہیں فارمولے ویریفائی کے جاتے ہیں کہ جو فارمولے دیئے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو بتایا یہ گیا کہ تین سٹیپ میں اس کو ویریفائی کریں گے سٹیپ ون اینڈ کی ویلو ون رکھیں گے اور آپ چک کریں گے کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ اور رائٹ ہنڈ سائیڈ کی ویلو سیم ہونی چاہیے سٹیپ ٹو اینڈ کی ویلو کوئی بھی ایک کے رکھ دیں گے اور یہ مان لیں گے کہ اس ویلو پر یہ ویلو صحیح ہے یعنی لیفٹ ہنڈ سائیڈ is equal to رائٹ ہنڈ سائیڈ صحیح ہے اور اس کا یوز کرتے ہوئے ک کے جسٹ بات جو ویلو آتی ہے ک پلس ون پر اس کو ویریفائی کریں گے یہ طریقہ ہوتا ہے طریقہ کیسے کیا ہوتا یہ ہم پورے اس کے پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں اس کا ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیں گے اس کو دیکھ لیجئے گا اسٹیپ ون پر ہم آتے ہیں کیا ہوتا اسٹیپ ون میں فور اینڈ is equal to ون اینڈ is equal to ون کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو لیفٹ ہنڈ سائد ذرا اس کا دیکھئے اینڈ is equal to ون کا مطلب یہاں پر اینڈ کی ون نہیں رکھیں گے دھیان رکھیں گے اینڈ is equal to ون کا مطلب ایک اسٹیپ ٹو مطلب دو اسٹیپ ٹھری مطلب تھری اسٹیپ تو الچس کی ون کیا جائے گی ون اپان ٹو پھر آر اچس میں اینڈ کو ون رکھ دیجے تو آر اچس میں اگر اینڈ کو ون رکھو گے تو کیا ویلو آئے گی ون مائنس ون اپان ٹو دس ویل آلسو گم ون اپان ٹو تو آپ نے کیا دیکھا کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ کی ویلو اور رائٹ ہنڈ سائیڈ کی ویلو سیم ہے یعنی الچس is equal to آر اچس اس کا مطلب یہ جو اسٹیٹمنٹ گیون ہے جس کو کہ میتھمیٹکل اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے سو دس اسٹیٹمنٹ اس کریکٹ سو دس اسٹیٹمنٹ اس کریکٹ اسٹیٹمنٹ اس کریکٹ یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اسٹیپ ٹو پہ اسٹیپ ٹو پہ n is equal to k پہ اس کو ہم صحیح مان لیتے ہیں پروف نہیں کرتے ہیں اسٹیپ ٹو پہ مانیں گے کہ لیٹ اٹس ٹو تو ہم نے مان لیا کہ لیٹ اٹس ٹو فار اینجی کو لکی صحیح ہے تو k کے لیے ہم نے کیا کیا یہاں n کو k لے لیا تو ذرا اس کو ایک سیمیٹری کرنے کے لیے ہم نے اس کو لکھا یہ ون اپان ٹو لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے ون اپان ٹو اسکوائل لکھا ہے نا یہ ون اپان ٹو کیو بلکھا ہے نا اور یہ ون اپان ٹو کی پاور ک is equal to کیا آئے گا گندی میں رائٹنگ ہے تھوڑا سا ارجسٹ کر لیجئے گا ون مائنس ون اپان ٹو کی پاور کے ہم نے مان لیا this is true پروف نے کیا اسٹیپ تھری تھوڑا ٹف مانا جاتا ہے اسٹیپ تھری میں کیا کرتے ہیں ہم n کو k پلس ون مانتے ہیں اور ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ n is equal to k پلس ون کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ہم لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں n کو k پلس ون لکھیں گے یعنی ایکویشن ون میں جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے پروف کرنے کے لیے اس کے لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں n کو k پلس ون لکھیں گے اس ایکویشن کا استعمال کریں گے اور رائٹ ہنڈ سائیڈ میں اپنے آپ n کی جگہ k پلس ون آ جانا چاہیے ٹھیک ہے کچھ ٹیچرز کیا کرتے ہیں وہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ اور رائٹ ہنڈ سائیڈ دونوں جگہ n کو k پلس ون لکھ دیتے ہیں دونوں سائیڈ لے کر کے چلتے ہیں اور دونوں سائیڈ ایکویل پروف کرتے ہیں دونوں طریقے صحیح ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے for n is equal to k پلس ون یعنی اس کے لیے ہم اس کو پروف کرنے جا رہے ہیں کہ this statement is correct or not تو میں لیفٹ ہنڈ سائیڈ لے کے چل رہا ہوں taking lhs taking left hand side of equation 1 for n is equal to k پلس ون ہم اس کے لیے اس کو لے کے چلتے ہیں مطبع lhs لیں گے اور n کو k پلس ون لکھتے ہیں ٹھیک ہے دونوں لکھتے ہیں دیکھیں کیا آتا ہے رائٹنگ اندھی بنے گا جیسے ہم تھوڑا بڑا بڑا لکھتے ہیں جیسے کہ تھوڑا ساپ ساپ دکھائی پڑے تیکھو اگر n کو k پلس ون لکھیں گے تو یہ بن کیا جائے گا یہ بن جائے گا ون اپان ٹو پلس ون اپان ٹو کی پاور ٹو پلس ون اپان ٹو کی پاور ٹری اور لاسٹ میں آئے گا ون اپان ٹو کی پاور n کو کیا لکھا آپ نے k پلس ون تو آپ کو جو کی اس equation کا استعمال کرنا ہے تو اس کے پہلے کا step لکھنا پڑے گا کیونکہ یہ k پلس ون ہے اور وہ k ہے تو اس کے پہلے کہی تو آئے گا نا تو اس کے پہلے کا step کیا آئے گا جب آپ دیکھیں دیان سے یہاں ایک ایک پاور بڑھ رہی ہے یہاں ایک پاور کم ہو جائے گی تو this will come ٹو کی پاور k have you got it اجرا یہاں سے لے کر کے یہاں تک کی value دیکھو کیا یہ same چیز لکھی بھی ہے لکھی ہے نا تو اس کی جگہ یہ یہ value رکھی جا سکتی ہے تو ہم کہیں گے using equation 2 using equation 2 تو یہاں کیا لکھیں گے 1 minus 1 upon 2 کی پاور k اور وہ پہلے سے 1 upon 2 کی پاور k پلس 1 ہے اب ہمارا answer کیا آنا چاہیے answer یہ آنا چاہیے کہ right hand side میں اپنے آپ n کی جگہ k پلس 1 آنا چاہیے یعنی یہ آنا چاہیے 1 minus 1 upon 2 کی پاور k پلس 1 آنا چاہیے اب تھوڑا calculate کرتے ہیں جو کو 1 minus کامل لے لیتے ہیں یہ بچے گا 2 to power k اور یہ بچے گا 2 to power k plus 1 minus minus کامل لے لیتے ہیں ہم نے تو 1 minus یہاں پر LCM کیا ہو جائے گا 2 کی پاور k پلس 1 ایک اس سے اس کو divide کرو گے 2 بچے گا تو آئے گا 2 minus 1 یہ آ جائے گا 1 minus 1 upon 2 کی پاور k پلس 1 دیکھو یہی تو right hand side آنا ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے کہا this statement is true for n is equal to k پلس 1 also یعنی RHS کے equal ہے so this statement is true so this statement is is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values of n all the values of n have you got it this basic video to see this is true but basic what is what is this question number 9 which is rd question number 15 is question number 10 of ncrt and question number 6 of rd srma rd srma step 1 for n is equal to 1 n is equal to 1 mn lhs value n is equal to 1 mtlab 1 step 1 upon 2 into 5 that is 1 upon 10 2 point 5 n n is dc n into dc 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 ka into here is rhs dc n rhs mn ko 1 lk to ae 1 upon 6 into 1 plus 4 this is 1 upon 10 to ae g lhs is equal to rhs so given statement is true for n is equal to 1 ae n k lhs same dito language sum mn ho ghi kai here pher n kya 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 سکس کے پلس فور سکس کے پلس فور یہ کوشن نمبر ٹو ڈال دیجئے کہنی یہ ہم صحیح مان رہے ہیں ہم ویریفائی نہیں کر رہے ہیں یہ مانا جا رہا ہے اسٹیپ تھری میں کیا کریں گے آپ اسٹیپ تھری جیسا ہم نے کہا فور لندی ہوتا ہے اسٹیپ تھری میں کریں گے فور این ایس ایکل ٹو کے پلس ون جیسا کہ ہم نے بتایا کچھ ٹیچرز دونوں سائیڈ میں این کو کے پلس ون لکھ دیتے ہیں آپ الٹیمیٹلی وہ سائیڈ تو آپ کو سالوی نہیں کرنی ہے سالوی نہیں کر پاؤگی آپ سالوی تو یہی سائیڈ کروگے نا اور دونوں کو سالو کر کے ویلو نکال لیتے ہیں تو ہم لیفٹ ہنڈ سائیڈ لے کے چلیں گے ہم رائٹ ہنڈ سائیڈ ساتھ میں دیکھیں گے ٹیکنگ الہجس آف ایکویشن ون ٹیکنگ لیفٹ ہنڈ سائیڈ آف ایکویشن ون دونوں سائیڈ لے کے چلوں گے تب وہ گلت نہیں ہے وہ لیکن ہم right hand side میں اپنے آپ solve گر کے لائیں گے دیکھیں اب LHS لو اور N کو K plus 1 لکھو تو یہ کیا آئے گا 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 plus 1 upon جب آپ ساودھان N کو K plus 1 لکھنا ہے تو calculation صحیح ہونا چاہیے دیکھو 3 یہ لکھا ہے اور N کو لکھیں گے K plus 1 minus 1 جب اس کو کھولوگے تو آئے گا 3K plus 3 minus 1 تو 3K plus 2 آئے گا 3K plus 2 آئے گا اچھا یہ اس سے 3 زیادہ ہے ہر نمبر 3 زیادہ ہے نا تو یہ 3K plus 5 آئے گا 3K plus 5 آئے گا ہم نے لیڈ لکھ دیا اس کو کھولوگے تو 3K plus 3 اور minus 1 تو 3K plus 2 آئے گا اور اگلا نمبر اس سے 3 زیادہ ہے تو 3 اور پلس کر دیا اب اس کے پہلے کیا اسٹیپ ہوگا چونکہ ہاں جگہ نہیں تھی اس لئے ہم تھوڑا سا کم کم لکھتے ہیں چھوڑا چھوڑا 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus یہ نمبر کیا ہے 1 upon 3K plus 2 اگلے بریکٹ میں 3K plus 5 اب دیکھو اس کے پہلے کیسے لکھیں گے سنیے دھیان سے 2 سے 5 آیا ہے مطلب اس میں سے 3 بڑھ گیا تو اس میں سے 3 کم کر دو اس میں 3 کم کرو وہ کتنا آئے گا 1 upon 3K minus 1 اور اس میں سے 3 کم کر دو تو 3 کے plus 1 plus 2 actually میں یہ آئے گا یہی اس کا right hand side آنا یہی ہے لیکن ہم چیک کر کے دکھا رہے ہیں اب کیا کریں گے so on یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ value رکھ دی جائے گی تو اس equation کا استعمال کر دیجئے گا using equation 2 using equation 2 2 کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کی value کیا ہی ہے k upon 6k plus 4 k upon 6k plus 4 اور پلس آگے کیا لکھا ہے 1 upon 3k plus 2 ایک bracket میں اور 3k plus 5 اگلے bracket میں جرہاں سمجھئے گا تھوڑا سا calculation میں دماغ لگانا پڑھائے گا پڑھائے گا مطلب پڑھائے گا سنیے دیان سے ہم کیا result لائیں گے وہ تو بات کی بات ہے right hand side میں کیا result آنا چاہیے یہ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے دیکھیں اگر میں n کو k plus 1 لکھتا یہاں پر تو یہاں کیا آ جاتا یہاں تو k plus 1 آتا نیچے 6 k plus 1 plus 4 بولے تو k plus 1 upon 6k plus 10 یہ result ہمارا right hand side میں آنا چاہیے ٹھیک ہے اب سنو دیان سے LCM کیسے لے ساؤدھان دیکھو k لکھا ہے ہم یہاں سے 2 کامل لے لیتے تو آئے گا 3k plus 2 اور plus 1 upon 3k plus 2 into 3k plus 5 LCM کیا ہو جائے گا LCM لے لیتے ہیں تو LCM آئے گا 2 into 3k plus 2 into 3k plus 5 کیا method ہوتا ہے اس سے اس کو divide کرتے ہیں یہ دو چیزے کر جائیں گی یہ بچے گا تو اس کا k سے multiply ہو جائے گا k سے multiply کس کا ہو جائے گا 3k plus 5 کا multiply ہو جائے گا plus اس سے اس کو divide کریں گے تو k وال 2 بچے گا تو plus 2 آ جائے گا کھول دیجئے اس کو تو آئے گا 3k square plus 5k plus 2 upon 2 3k plus 2 in bracket 3k plus 5 2 3k plus 2 3k plus 5 اوپر سے کامن کچھ دکھ رہا ہے یہ بھی یہاں لکھیں گے آپ نے حساب سے لکھیں گے کہ آپ کی جگہ ہوگی نا ہم تو بورڈ میں کر رہے ہیں تو ہم کو رب کرنا پڑے گا بار بار نا دیکھو اوپر سے k plus 1 کامن اندر کیا آپ چاہیے گا 3k plus 2 upon 2 in bracket 3k plus 2 into 3k plus 5 یہ کڑ گیا تو کیا آ گیا k plus 1 اور اس bracket کو کھولو تو 6k plus 10 right hand side میں کیا آنا چاہیے تھا یہی آنا چاہیے تھا نا تو ہمیں آپ کہیں گے is equal to right hand side so given statement given statement is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values for all the values of n all the values of n دیکھو یہ جو statement ہم بار بار لکھ رہا ہے نا یہ ہر question میں ہی لکھیں گے اس میں یہی detour cut copy paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو this is question number 10th and rd question number 6 rd کا یہ 6 question number ہے ٹھیک ہے دیکھیں question number 11th جو rd کا example 12 ہے rd کا example 12 ہے exercise 12.2 یہ 12.2 excise ہے وہ ہم غلطی سے 4 بتا گئے یہ 4 تو اس کا ہے 12.2 اس میں ہے exercise exercise 12 کا 12.2 کا example 12 ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو جب rd کو upload کریں گے تب وہاں پر اس کو لکھیں گے دیکھیں جیسا کی وہی طریقہ ہوتا ہے سب کار بار بار step 1 کیا کریں گے for n is equal to 1 بتانا پڑے گا یہ صحیح ہے غلط ہے تو lhs میں کیا کریں گے دیکھو generally جو بتایا جاتا ہے آپ کو کہ n کو 1 یہاں رکھ دیجے چلے ٹھیک ہے صحیح ہے وہ answer وہی آئے گا لیکن اگر آپ سے کہا گیا بھئی یہاں n کو 1 رکھ دیجے answer آ جائے گا تو یہاں n کو 2 رکھ دیجے تو answer lhs rs equal نہیں آئے گا اگر یہاں n کو 2 رکھ دیجے اور وہاں بھی n کو 2 کر دیجے تو answer same نہیں آئے گا تو n equal to 1 کا مطلب ہوتا ہے پہلا step 2 مطلب ہوتا ہے 2 step تو اس کا پہلا step رکھ دیجئے گا کیا آئے گا 1 upon 1 into 2 into 3 بولی تو 1 upon 6 lhs کیا آئے گا 1 upon 6 rhs نکال لیتے ہیں rhs میں n کو 1 لکھو تو آئے گا 1 bracket میں 1 plus 3 upon 4 into 1 plus 1 in bracket 1 plus 2 تو this will come 4 upon 4 into 2 into 3 4 4 cancel out تو 1 upon 6 ہو گیا تو آپ نے کیا دیکھا lhs is equal to rhs مطلب so this statement is statement is true for n is equal to 1 اس کو cut copy paste کر لیجئے بار بارے لکھیں گے ہم بار بارے نہیں لکھیں گے اب آپ کہیں گے اس کے پہلے بھی تو آپ نے کہا تا نہیں لکھیں گے لیکن لکھ تو دیا آرے ٹھیک ہے والا کی بات ہے step 2 پہ کیا کرنا ہے for n is equal to k let it is true it is true for n is equal to k پہ صحیح ہے غلط نہیں صحیح ہے مطلب left hand side کی value right hand side کے equal ہے رکھویں ان کو k یہاں پر تو یہ کیا آئے گا 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus last میں کیا آئے گا 1 upon کیا لکھ رہا ہوں 1 upon k into k plus 1 into k plus 2 آئے گا اور right hand side میں کیا آئے گا k into k plus 3 upon 4 into k plus 1 into k plus 2 آئے گا یہ question number 2 ہے یہ ہم نے صحیح مانا ہے ہم نے اس کو proof نہیں کیا دھیانہ کیے گا اس کو ہم نے کہا ہے it is true ٹھیک ہے step 3 کا step کیا ہوتا ہے for n is equal to k plus 1 صحیح ہے یا غلط ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے left hand side میں equation 1 کے n کو k plus 1 لکھیں گے اور right hand side اپنے آپ آ جائے گا taking lhs of equation 1 taking left hand side of equation 1 for n is equal to k plus 1 لکھتے ہیں ہم جڑا دیکھیں ہم lhs میں لکھنے جا رہے ہیں تو یہ کیا آئے گا 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon یہی آئے گا نا یہ آئے گا یہ تو لکھے ہوا ہے 2 into 3 into 4 plus ہے تو ہم اس ایکوشن کا استعمال کر دیں یہاں پر یعنی اس کی جگہ کیا لے سکتے ہیں جو آرچس لکھا ہے تو آج بکھیں گے using ایکوشن 2 کا استعمال کرو تو یہ کیا لکھیں گے k into k plus 3 upon 4 into k plus 1 k plus 2 plus یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے 1 upon k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 اب دیکھیں آنسر کیا آئے گا اس کے بارے بھلے بات کر لیتے ہیں اگر ہمارے چسمیں n کو k plus 1 لکھ دیں تو یہاں پر آئے گا k plus 1 یہاں 3 زیادہ ہو جائے گا تو k plus 4 یہاں 4 باہر ہے یہاں k plus 2 یہاں k plus 3 یہی تو آئے گا نا یہی آدھانا چاہیے solve کر لیجئے گا یہاں lcm کیا دیکھ رہا ہے دیکھیں یہاں 4 lcm ہے k plus 1 lcm ہے k plus 2 lcm ہے اور k plus 3 lcm ہے دیکھو دہا دھیان سے اس کے پاس 4 ہے ٹھیک ہے k plus 1 ہے ٹھیک ہے k plus 2 ہے ٹھیک ہے k plus 3 نہیں ہے تو یہاں k plus 3 سے multiply ہو جائے گا تو یہاں کیا آئے گا k into k plus 3 کا whole square ہو جائے گا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے k plus 1 بھی ہے k plus 2 بھی ہے k plus 3 ہے 4 نہیں ہے تو یہاں 4 ہو جائے گا اب اس کو solve کیا جائے ہے نا آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا ہم ادھر solve کریں گے اس کو دیکھیں اس کو solve کیسے کریں تو آپ سمپل سی بات ہے کہ ہم کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہم کو اس کا whole square کھولنا ہی پڑے گا کوئی اور طریقہ ہمارے پاس ہے نہیں تو یہاں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا k square plus 9 plus 6k plus 4 اور upon میں جو لکھا لکھا رہا ہے تو 4 k plus 1 k plus 2 k plus 3 اب تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا دماغ یہ ہے کہ بھائی دماغ کیا ہے کہ اس کو factor کیسے کریں اوپر والے کے کریں کیسے simple multi factor اس کے ہونے سے رہے تو آپ کو یہاں پر remainder theorem لگانی پڑے گی successful premier لگانی پڑے گی ٹھیک ہے تو بار بار ہم جب successful premier لگائیں گے تو ہم نیچے بھی دکت ہو جائے گی نا پھر بار بار نیچے بھی لکھنا پڑے گا تو آپ کریے اس کا equation number 4 ڈال دو اور اس کا numerator اٹھا لو اس کا جو uns ہے نا وہ اٹھا لیجئے گا اور اس کو factorize کر دیجئے دیکھیں یہ لندی ہے اب چونکہ remainder theorem آپ بچپن میں پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے تو ہم نے کہا اس کا numerator الگ سے نوٹ کریے کر لیا آپ نے نوٹ اب اس کو remainder theorem سے solve پنا پڑے گا successful premier آپ نے پڑھی ہوگی 10th level میں ٹھیک ہے کیا طریقہ ہوتا ہے یہاں پر k کی ایسی value رکھ دیتے ہیں کہ پھرا statement zero ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں گے putting k is equal to minus 1 putting k is equal to minus 1 اگر minus 1 رکھ دیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا minus 1 plus 6 minus 9 plus 4 یہ کوچھ 0 آ رہا ہی نہیں آ رہا ہے minus 9 minus 1 minus 10 minus 6 410 اگر k براؤر minus 1 رکھنے سے اس کی value 0 آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ k plus 1 is one of the factor is one of the factor اس کا ایک factor k plus 1 ہے اس کا ایک factor k plus 1 ہے تو دیکھیں اس کا ایک factor تو k plus 1 ہو گیا ہے نا اب for other factor کیا کرتے ہیں for other factor یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے for other factor کیا کرتے ہیں اس کو k plus 1 سے divide کر دیتے ہیں ہے نا اس کو k plus 1 سے divide کر دیتے ہیں یعنی k cube plus 6k square plus 9k plus 4 کو k plus 1 سے divide کرو اب ہم divide کیسے ہوتا ہے یہ سمجھانے نہیں جا رہا ہوں direct ہم divide کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے آپ کو k cube پاٹنا ہے نا تو اس کو کتنے بالے جاؤگے k square بات تو اس کی multiply کرو گے آئے گا k cube plus 1k square پھر کیا کرتے ہیں دونوں کو minus کر دیتے ہیں k cube کر گیا اب اس کو minus کر دیتے ہیں یہ آئے گا 5k square plus 9k plus 4 کتنی بالے جائیں گے plus 5k بالے جائیں گے اس کا multiply کرو تو آئے گا 5k square plus 5k دونوں کو minus کر دیتے ہیں یہ کر جائے گا تو آئے گا 4k plus 4 اب کتنی بار جائے گا آگے جگہ یہاں پر نہیں ہے یہاں لکھے جائے رہے ہیں 4k plus 4 بچا 4k plus 4 اس کو 1 بار لے جاؤ گے نا پلس 4 بار لے جاؤ گے تو نیچے آ جائے گا 4k plus 4 یہ minus سے کٹ جائے گا 0 آ گیا ٹھیک ہے تو ایک فیکٹر آپ کا k plus 1 ہو گیا اور ایک فیکٹر آپ کا کیا ہو گیا k square plus 5k plus 4 ہو گیا تو آپ لکھیں گے so factors will be so factors will be so factors will be کون کون سے will be ہوں گے 1k plus 1 ہو گیا اور ایک ہو گیا k square plus 5k plus 4 اب اس کے پھر گلنگھن کرتے ہیں ابھی ہم بتا چکے ہیں splitting the middle term 4 کے ایسے ٹکڑے 4 کے ایسے ٹکڑے جن کو plus کرنے پر 5 آ جائے تو یہ آئے گا k plus 1 یہ ہو جائے گا k square plus 4k plus k plus 1 دیکھو basic جو آپ کا ہے جب آپ 11th class میں پہنچ گئے ہیں تو basic 10th level کی mathematics آپ کی well prepared ہو نی ہی چاہیے اس میں کوئی no doubt کر کرنا ہے تو یہ k plus 1 ہو گیا دیکھو یہاں پر کیا ہوگا ان دو سے k کاموں لے لو یہاں 4 ہے تو یہاں k plus 1 بچے گا k plus 4 بچے گا یہاں 1 کاموں لے لو k plus 4 بچے گا یہاں سے k plus 4 کاموں لے لو تو k plus 1 k plus 4 اور ایک اور k plus 1 یعنی یہ آگیا آپ کا k plus 1 کا whole square into k plus 4 یہ آپ کا اس کے numerator کا factor ہوا چھوٹا سا remember میندر تھے ورم میسے آپ نے پڑیے چھوٹے کلاسز میں یاد ہوگی نہیں یاد ہے یاد کر لیجے گا ٹھیک ہے اب یہ value اٹھا کے equation 4 میں رکھ دو so by equation 4 by equation 4 جب آپ 4 کو اٹھاتے ہیں 4 کو نہیں اٹھاتے 4 میں اس کی value رکھتے ہیں ایک factor کی جیسے لمبا ہو گیا یہ اور کوئی مطلب نہیں تھا اس کی جگہ اوپر کیا لکھیں گے تو یہ آئے گا k plus 1 کا whole square bracket k plus 4 اور نیچے کیا آئے گا نیچے آئے 4 into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 یہاں سے k plus 1 ہی کٹ جائے گا تو یہ بچے گا k plus 1 in bracket اگلے bracket میں k plus 4 نیچے 4 into k plus 2 into k plus 3 اب بتاؤ اگر وہاں پر right hand side میں n کی جگہ آپ k plus 1 لکھ دو تو آپ کا result کیا آئے گا یہ k plus 1 بچ جائے گا لکھا ہوا ہے یہ k 3 plus کروگے k plus 4 آئے گا لکھا ہوا ہے یہ 4 بہا لکھا یہ k plus 2 here k 3 آرہا ہے یہ right hand side ہے تو کیا statement لکھیں گے so given statement is true for n is equal to k plus 1 so it means it is true for all the values of n ھیک ہے this is question number 11 and rd exercise 12 point 2 example 12 ہے exercise 12 point 2 چل رہی اس کی ٹھیک ہے دیکھیں یہ question number ہے 12 rd 17 question a plus ar plus ar square up to ar par n minus 1 is equal ar par n minus 1 5 r minus 1 دیکھنے سے کچھ لگ رہا ہوگا یہ ہے kya gp n term sum کا formula لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہی طریقہ step 1 اب ہم کوئی statement میں language نہیں لکھیں گے سب کا a kia for n is equal to 1 to lhs ki value kya a a a a 1 bholi to pahla step rhs ki value kya a n ko 1 lkho a r par 1 minus 1 upon r minus 1 this is cancel out it is also equal to k a so lhs is equal to rhs kya show hua ki this statement is true for n is equal to 1 ٹھیک lekh لیں lengo n likh rha hai step 2 me kya 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 ar square plus ar k minus 1 is equal to a ar k minus 1 upon r minus 1 یہ آپ question number 2 aya kya 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 پلس اے آر لاسٹ میں کیا آئے گا جب آپ این کو ک پلس و لکھو گے تو اے آرڈ پاور ک آئے گا نا اور اس کے پہلے کیا آئے گا اے آرڈ پاور ک مانس و آئے گا آپ جرح دیکھیں ایک کوشن بڑھ ٹو کا یوز کریے یہاں سے لے کر کے یہاں تک سیم ویلو آرہی نہیں آرہی ہے اس کی جگہ کیا لے سکتے ہیں یہ لے سکتے ہیں نا رکھ دو اٹھا کر کے using equation 2 using equation 2 2 کا استعمال کیسے کریں گے اس کی جگہ کیا لکھیں گے a آرڈ پاور k مانس ون اپان r مانس ون پلس a آرڈ پاور k اب دیکھو اس کو ہم solve کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہمیں لانا کیا چاہیے actually میں n کو k پلس ون لکھنا ہے تو سمپل سی بات اگر n کو k پلس ون لکھیں گے تو آئے گا a آرڈ پاور k پلس یہاں پر k پلس ون آجانا چاہیے بس اور result same رہے گا n کی جگہ k پلس ون آجانا چاہیے ٹھیک ہے اس کو solve کیا جائیں calculation جیسے mathematics کا ہوتا ہے سمپل کریں گے اپنے آپ آجانا ہوگا آئے گا نہیں آنا ہوگا تو پتہ نہیں دیکھو ہم نے اس میں لے لیا lcm کتنا r مانس ون تو یہاں تو لکھا ہے a r پاور k مانس ون اور پلس a r پاور k لے لیا اور بریکٹ کو کھول دیتے تو بریکٹ کھولو تو کیا آئے گا یہاں پر آئے گا r پاور k مانس ون اور یہ r پاور k اندر جائے گا تو بج جائے گا r پاور k پلس ون مانس r پاور k یہ کٹ گیا اور upon میں جو لکھا ہو تو لکھا ہی رہے گا تو اوپر کیا آئے گا a r پاور k پلس ون مانس ون upon r مانس ون دیکھو یہی رائٹ ہند سائد آنا چاہیے تو آپ کیا لکھیں گے کہ this statement is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values of n ٹھیک ہے دیکھو question میں series کچھ اس type کی ہے 1 پلس 3 اپا 1 پلس 1 پلس 5 اپا 4 پلس 1 پلس 7 اپا 9 دیکھو یہاں 1 1 1 سم میں پلس ہے تو سکوار ہے یہ آپ کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا step ہے دوسرا step ہے سب into میں لکھے ہوئے ہیں اور کیا یہ رہے ہیں کہ اس کو proof کرنا ہے کہ n square ہوتا ہے وہ ہی طریقہ step 1 میں کیا کریں گے step 1 for n is equal to ویسے تو یہاں پر ایک ہی step ہے ملٹیپلائی تو لکھا ہوا ہے سب لیکن چونکہ ایک step 2 step 3 bracket n bracket سب کو solve کر n plus 1 square لانا ہے ٹھیک ہے دیکھو دیان سے اگر میں n کو 1 لکھتا ہوں تو lhs میں پہلا bracket کیا آئے گا 1 plus 3 lhs کی value 4 آجائے اور اگر rhs rhs مطلب given statement is true for n is equal to 1 statement کچھ نہیں لکھ رہا ہوں میں وہ language آپ لکھیں گے ٹھیک ہے step 2 پہ کیا کرنا ہے step 2 میں کیا کرنا ہے کہ for n is equal to k ہم مان لیں گے let it is true for n is equal to k لکھیں گے آپ آپ بھی ن short cut مار لیں گا ٹھیک ہے تو n brower k کے لئے صحیح ہے تو یہ کیا question آئے گا 1 plus 3 upon 1 1 plus 5 upon 4 last میں آئے 1 plus 2 k plus 1 upon k square اور ادھر کے آئے گا k plus 1 ka whole square یہ question number 2 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ question number 2 ہے آپ کیا کریں n is equal to k plus 1 لکھیں گے step 3 میں کیا کریں گے for n is equal to k plus 1 کیا طریقہ ہم نے بتایا کہ آپ left hand side low n k plus 1 taking lhs of equation 1 taking left hand side of equation 1 n k plus 1 لکھنا ہے یہ step کیا a 1 plus 3 upon 1 square तो ये तो आप का last bracket हुआ अब इसके पहले bracket क्या होगा तो 1 तो रहे 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 ये 2 2 2 कम हो रहा तीन में 2 बड़ा 5 5 5 तो कम हुआ 3 जिस 2 कम करो तो आए 2 को यूज कर रहे यूज यूज इक्वेशन 2 तो यहां से लेकर के यहां तक क्या लिखे गे k plus 1 का whole square k plus 1 का whole square अगले bracket में क्या है 1 plus 2 k plus 3 upon k plus 1 square बस अब अब इसको open करके simply mathematical solve कर लिजे इसको देखे द्यान से तो यह है आपका k plus 1 का whole square अगले bracket में आप आप nे k 1 whole square lc m lc m lc lc k plus 1 whole square तो यहां क्या आएगा यहां आएगा k plus 1 ka whole square plus 2 k plus 3 और यह whole square कड़ गया अब whole square खुलिए तो आएगा k square plus 1 plus 2 k plus 2 k plus 3 यह लिखा है k square plus 4 k plus 4 यह देखो k plus 2 ka whole square लिखा हुआ है यही right hand side है so it is true for n is equal to k plus 1 it is also true for yes it is true for all the values of n यह 13 question number है और rd का example 12 second part है यह rd मे example 12 second part है यह exercise rd 12 point 2 है rd सर्मा मे जो new edition है उसकी हम बात कर रहे है तो this is question number 13 solution देखे 14th question देखे यह rd का example 22 का first part 1 plus 1 upon 1 1 plus 1 2 up to 1 plus 1 upon n is equal to n plus 1 step 1 मे क्या करना है यह आप रट गया होगा step 1 मे क्या करना है for n is equal to 1 तो यहा left hand side value क्या आएगी 1 रखोगे तो 2 आएगी 1 plus 1 2 आजाएगी right hand side क्या आएगी n 1 language आप लिखेंगे लिखेंगे step 2 मे क्या करेंगे for n is equal to k हम माल लेंगे कि this statement is true for n is equal to k के लिए सभी है उसको check करने क्या नहीं है तो यह क्या हैगा 1 plus 1 upon 1 1 1 upon 2 up to 1 plus 1 upon k is equal to k प्लस 1 आजाएगा यह equation बट्टू आगया step 3 मे क्या करना है step 3 मे करना है for n is equal to k प्लस 1 क्या तरीका बताया हमने कि हम इसका जो LHS ले तो टेकिंग LHS टेकिंग LHS of equation 2 1 सौरी लो क्या हैगा 1 plus 1 upon 1 1 plus 1 upon 2 लास्ट मे क्या हैगा 1 plus 1 upon k plus 1 अब इसके पहले step क्या आएगा plus नहीं सौरी bracket 1 plus 1 upon k आएगा ना आप देखो यहां से यहां तक देखिए यहां से ले करके यहां तक bracket देखिए यह पुरा यहीं लिखा है ना इसको यूज कर दो using equation 2 इसकी क्या लिखेंगे k plus 1 और यहां पहले से क्या लिखा है 1 plus 1 upon k plus 1 बस इसको solve कर लो यह क्या आना चाहिए दो right hand side में आप n k plus 1 रखके क्या आता है k plus 1 लिखोगे to k plus 1 plus 2 आएगा ना बस LCM यहां यहां लोग का right hand side है so given statement is true for n is equal to k plus 1 also it means it is true for all the values of n यह statement समय लिखना होगा ठीक है देखे यह 15th question है RD सर्मा का 16th question है लिखा 1 square plus 3 square plus 5 square up to 2 n minus 1 whole square is equal to n 2 n minus 1 2 n plus 1 by 3 by mathematical induction proof करने की बात करते तो हम को इनों को series ढूरते और series की मजद से इसको proof करते क्या तरीका होता है तरीका वही गिसा पिटा सबसे बार बार भी उज़ करा है step 1 for n is equal to 1 1 के लिए इसकी lhs की value क्या है 1 square बोले तो 1 और rs की value क्या है ज़रा n को 1 लिको यहा 1 into 2 minus 1 into 2 plus 1 upon 3 1 into 1 into 3 upon 3 3 3 3 3 3 3 cancel out is equal to 1 तो आप ने क्या देखा कि lhs is equal to rhs मतलब यह statement n is equal to 1 के लिए सही है लिखना पड़ेगा बार बार कहते है डाइट नहीं करोगे step 2 में क्या करेंगे let अरे लिखेंगे नहीं for n is equal to k के लिए हम सही मानते है न तो n को k लिख दीजे यहां पर ते क्या हो जाएगा 1 square plus 3 square last में 2 k minus 1 का whole square is equal to यहा क्या आएगा k into 2 k minus 1 into 2 k plus 1 whole upon 3 यह equation number 2 हो यहाएगा step 3 में क्या करते है कि हम n को k plus 1 लिखते है for n is equal to k plus 1 देखे बार-बार सवाल लगा कि बोर हो गया आप बोर होने के लिए refresh तो कुछ है नही ठीक है इसलिए अपने happy happy हो question तो चाल लगा कि बंद कर तो फिर नियम यह है कि question अपने आप लगा यह कही दिक्कत हो तब आप इसको दिखिए step 3 में क्या करेंगे इसका अलेचस लेंगे और n को k प्लस 1 लिखो क्या आएगा यह 1 square plus 3 square up to लेखो जब n को k प्लस 1 लिखेंगे तो actually यह क्या आएगा 2 n को लिखेंगे k प्लस 1 और माइनस 1 तो 2 k प्लस 1 आएगा तो last में क्या आएगा 2 k प्लस 1 का whole square और इधर से 2 कम करोगे तो आएगा 2 k minus 1 का whole square और यहा से लेकर करके यहा तका तो इसकी जिए आप क्या लिखेंगे इसकी जिए लिखेंगे आप k 2 k minus 1 in bracket 2 k plus 1 upon 3 plus 2 k plus 1 का whole square actually मैं answer क्या आएगा यह भी दो देखना पड़ेगा अगर मैं n k k k plus 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर आएगा k plus 1 आना चाहिए यहाँ पर 2 k plus 1 आजाएगा और 2 k plus 3 यह उपर होना चाहिए k plus 1 2 k plus 1 2 k plus 3 धूंड के आप लाईए देखो ध्यान से यहाँ 3 lc ले लो अगले step मैं डाइट कर रहा हूँ जब 3 lc लोगे यह line पूरी खिच जाएगी ऐसे 3 हो जाएगा lc और यहाँ plus 3 आजाएगा सुन जाएगी बात उपर से क्या कामन दिख रहा है उपर से 2k plus 1 कामन है हमको 2k plus 1 लाना भी है आगया एक step तो आगया ठीक है तो आप गया और डाइट कर दे ऐसा नहीं भाई बचेगा क्या k बचेगा 2k minus 1 बचेगा और plus 3 बचेगा और एक 2k plus 1 बचेगा होल अपान 3 बचेगा तो आएगा 2k plus 1 अब देखो ब्रैकेट खोल दो तो आएगा 2k square plus minus का k plus का 6k plus का 3 खोल अपान 3 तो आएगा 2k plus 1 यहाँ आएगा 2k square प्लस का 6k और minus का कितना आएगा plus का 5k plus का 3 बचेगा अब आपको splitting the middle term करके factor करने आते हैं अब आप कहेंगे बार बार 10th class में आप गुज जाते हो 11th की बात करो आप देखो भाईया मैथ में तो 2 into 2 4 भी आएगा जो class 2 में पड़ा होगा तो करने पड़ेगा क्या करेंगे 3 2 6 इसके ऐसे टुपड़े गरो जिनका जोड़ करने पर 5 3 2 5 तो क्या एगा 2 k plus 1 इसके factor करो क्या लिखेंगे इसको 2 k square plus 2 k plus 3 k plus 3 बोल अपान 3 2 k plus 1 यहां से 2 k common यहां k plus 1 बचेगा यहां से 3 common यहां k plus 1 बचेगा बोल अपान 3 यहां पढ़ चुके हैं छोटे classes में यहां से k plus 1 common है यहां बचेगा 2 k plus 3 upon 3 is equal to यही r chis आएगा अच्छा है जो आएगा अगर कल गुसन सही है तो वही आएगा ऐसा तो फॉर all the values of n ठीक है देखो मैतमेटिक से इसमें हसी नहीं आती है आब हसी मजा क्या तो करते रहेंगे तो मैतमेटिक्त हो जाएगी इसलिए मुस्कराते रही है माली हसी मजा को ही रही है ठीक है ओकी देखिए ये 16 कुशन nc rd का और rd का example 7 ये प्रूब करना 1 upon 1 into 4 plus 1 upon ये कुशन में नहीं जोड दे नहीं है कुशन number लगा लिखा हुआ है आप लिखा 16 आपने लिखा हुआ 1 upon 4 into 7 1 upon 7 into 10 up to 3 n minus 2 3 n plus 1 ये लिखा हुआ है तरीका वही है इसलिए बार-बार वही हमको यूज करना पड़ा है step 1 for n is equal to 1 lhs क्या आएगा lhs आएगा 1 upon 1 into 4 बुरे तो 1 upon 4 rhs क्या आएगा rhs क्या n को बलने को 1 upon 4 a भी आएगा तो आप क्या लिखेंगे lhs is equal to rhs जैसा की cut copy paste आप कर रहे है कि this statement is true for n is equal to 1 step 2 में क्या करेंगे for n is equal to k हम इसको सही मान लेते हैं तो ये कुशन क्या बन जाएगी 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 last में क्या आएगा 1 upon 3 k minus 2 3 k plus 1 is equal to k upon 3 k plus 1 ये अपने आप आएगा proof नहीं किया हम इसको सही मान रहे हैं step 3 में क्या करेंगे for n is equal to k plus 1 तो हम lhs ले रहे हैं इसका lhs of equation 1 taking 4 n is equal to k plus 1 लिखे तो क्या आएगा ये आएगा 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus plus देखो थोड़ा और आगे बढ़ाईए जब यहाँ n को k plus 1 लिखोगे तो क्या बन जाएगा 3 into k plus 1 minus 2 तो 3 k plus 1 आएगा नहीं आएगा तो आएगा 1 upon 3 k plus 1 और ये इससे 3 ज्यादा है तो 3 k plus 4 हो जाएगा और इसके पहले क्या आएगा 1 से 4 आया 3 तीन कम करते जाओ इसमें से 3 कम करोगे तो आएगा 3 k minus 2 उससे 3 कम करोगे 3 k plus 1 देखो ये जो चीज है ये आपकी equation 2 में लिखी है use कर दो using equation 2 तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिखोगे k upon 3 k plus 1 plus बस इसको solve करने में क्या होगा क्या result आना चाहिए देखे अगर हम equation number 1 के right hand side को लेते n को k plus 1 लिखते तो यहाँ पर k plus 1 आता है ना और यहाँ क्या आता यहाँ आता 3 k plus 1 plus 1 तो 3 k plus 4 आता यह आना चाहिए ले लो lc यहाँ लिखोगे 3 k plus 1 lc और 3 k plus 4 lc 3 k plus 1 आलड़ी है तो k का multiply किसे हो जाएगा 3 k plus 4 plus 1 अब इसको bracket खोल के इसको factorize किया जाए यह खोलो कितना आएगा 3 k square plus 4 k plus 1 upon 3 k plus 1 और bracket में 3 k plus 4 आप देखो भाई इवानदारी से हम बताएं कि हम इसके factor करेंगे नहीं है ना आप बड़े हो गए है बहुत बड़े हो गए है 9 से 10 से 11 पहुँच गए है इसके factor आपने आप करोगे कि आएगा हम लिखे दे रहे हैं उपर एक factor आएगा k plus 1 और एक factor आएगा 3 k plus 1 है ना अपने आप करेंगे अपान और नीचे factor है 3 k plus 1 और ये है आपका 3 k plus 4 ये कड़ गया ये आगया k plus 1 अपान 3 k plus 4 यही राइट है तो आप लिखेंगे इस स्टेट्मेंट इस टू फॉर n जीगल दू के प्लस 1 इस इस टू फॉर all the values of n hence proved समझ में आई बात तो ये question number 6 8 हो गए देखें जो कि explanation देने में वीडियो लंबा हो जाता है अगर हम पूरी एक साइज देते ना तो गवसम तीन घंटे के एक साइज होगी वैसे शॉर्ट में बहुत जल्दी बताया जा सकता है तो ये 8 questions है और नेक्स्ट वीडियो में 8 और होगे इसके पहले वाले वीडियो में 8 questions आप रोड़ कर चुके हैं description में हम उसका link दे देंगे तब तक के लिए गुद आफ्टरनून